اسلام علیکم ناظرین حسن راشد کی عمر 28 سال ہے اور یہ مصر کے دار الحکومت کاہرہ کے شمال میں الکالوبیا میں رہتا ہے یہ کھانے پینے کا شوقین ہے فروری میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا ساتھیوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ تم سب کچھ کھا جاتے ہو تمہارا میدہ ہے یہ لوہا پگھلانے کی بھٹی ہے یہ گفتگو طول پکڑ گئی اور یہاں تک آ گئی کہ دوستوں نے اس کے ساتھ شرط لگا لی کہ اگر تم اپنا موبائل فون کھا کر دکھاؤ تو ہم تمہارے سامنے ناغ سے لکیریں نکالیں گے حسن راشد شوخی میں آ گیا اور وہ اپنا موبائل فون نکل گیا فون سیدھا میدے میں پہنچا حسن راشد کا خیال تھا کہ فون بہت جل جسم سے باہر آ جائے گا لیکن فون پیٹ میں پہنچ کر غائب ہو گیا دوستوں نے ناغ سے لکیریں نکالی اور گھر چلے گئے حسن بھی اپنے گھر آ گیا یہ چند دن فون کی واپسی کا انتظار کرتا رہا مگر فون پیٹ نے ضبط کر لیا تھا یہ چند دن بعد فون کو بھول کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا حسن کے پیٹ میں سات ماہ بعد ستمبر کے آخری ہفتے میں اچانک درد شروع ہو گیا اس نے پین کلز استعمال کی لیکن درد نہیں رکا یہ 23 ستمبر کو اسپطال پہنچ گیا ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں حسن کے میدے میں عجیب و غریب چیز دکھائی دی ڈاکٹروں کو تشویش ہوئی اور پھر انہوں نے فوراں آپریشن تھیٹر پہنچا دیا آپریشن ہوا اور وہ عجیب و غریب چیز نکال لی گئی پولیس بلائی گئی اور پولیس کے سامنے اس چیز کے اوپر سے رتوبتیں ہٹائی گئی اور نیچے سے موبائل فون نکل آیا حسن راشد سے تحقیقات کی گئی تو اس نے اپنی ہماکت کا اعتراف کر لیا ڈاکٹرز اس انکشاف کے بعد دو باتوں پر حیران ہے نمبر ایک کہ حسن راشد نے موبائل فون نگلا کیسے تھا اور دوسرا اگر موبائل کی بیٹری پھٹ جاتی تو اس کا کیا بنتا بیٹری کی کاربن ڈائی آکسائیڈ لازمان اس کے پورے میدے کو اڑا دیتی ڈاکٹرز آج کل یہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی اور بے وکوف نے بھی موبائل فون نگل لیا تو یہ اسے باہر کیسے نکالیں گے اور ناظرین یہ دنیا میں اس نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس قسم کا ایک واقعہ دوہزار سولہ میں آرلینڈ میں بھی پیش آ چکا ہے ڈبلین کی ایک جیل میں انتی سال کے ایک قیدی نے بھی موبائل فون نگل لیا تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مسلسل الٹیاں کرنے لگا اسے بھی اسپطال پہنچایا گیا ڈاکٹروں نے اٹھارہ گھنٹے بعد آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے بڑی مشکل سے موبائل فون نکالا اس بے وکوف نے بھی ساتھی قیدیوں کے ساتھ شرط لگا کر موبائل فون نکل لیا تھا پیارے دوستو شرط کی یہ ہماکت صرف مصر یا آئرلینڈ تک محدود نہیں ہے پاکستان میں بھی یہ علت شدت کے ساتھ موجود ہے آپ ملک میں کسی طرف نکل جائیں آپ کو حسن راشد جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ملیں گے میں نے بچپن میں ایسے درجنوں لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے شرط جیتنے کے چکر میں اپنی زندگی کو عذاب بنا لیا تھا اور یہ تمام کردار مجھے آج بھی یاد ہے مثلا ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا اس نے لڑکوں کے ساتھ روح افزا کی پوری بوتل پینے کی شرط لگا لی اور وہ ان کے سامنے پوری بوتل پی بھی گیا تمام لڑکوں نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے اسے دس روپیہ دیئے لیکن دو گھنٹے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں اسپطال میں تھا اس کی شگر ہزار پوائنٹس تک پہنچ چکی تھی اس کی موت سو فیصد یقینی تھی لیکن خوش قسمتی سے سمجھدار ڈاکٹر بھی مل گیا اور لڑکوں نے بھی اس کے والدین کو اس کی واردات کے بارے میں بتا دیا تھا ڈاکٹرز نے اسے انسولین کی ہیوی ڈوز دی اس کی جان تو بچ گئی لیکن دل گردے دماغ اور جگر بری طرح متاثر ہو گیا وہ چار سال تک زندہ رہا مگر خاندان نے یہ چار سال اسپطالوں میں گزارے اسی طرح گجرات کے ایک لڑکے نے آدھ پاؤ نمک کھانے کی شرط جیت لی وہ جیت گیا اس کے لیے تالی بھی بج گئی لیکن اس کا میدہ بڑی آنٹ اور گردے تینوں ختم ہو گئے وہ بھی چھ سات سال تک زندہ رہا مگر اس کا خاندان اس کی موت کی دعا کرتا رہا لوگ اس کا حشر دیکھ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے آپ نے چند سال پہلے سائیوال کے ایک شخص کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی یہ شرط جیتنے کے لیے ٹرین کی پٹڑی پر لیٹ گیا تھا اس کے اوپر سے ٹرین گزرتی رہی اور دوست ٹریک کی دونوں سائیڈوں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے اور اس کی ویڈیو بناتے رہے وہ شخص خوش نصیب تھا کہ وہ بچ گیا وہ اگر صرف اپنے دوستوں کو دیکھنے کے لیے ایک انچ اوپر ہو جاتا تو اس کی کھوپڑی اڑ جاتی یہ اس کے والدین کی دعائیں تھی یہ بچ گیا ورنہ شرط نے اسے قبرستان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ناظرین میرے پاس چند برس قبل ایک صاحب تشریف لائے ان کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا بیٹے کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور وہ نفسیاتی طور پر بھی تباہ حال تھا مجھے ان صاحب نے بتایا کہ ہمارے گھر کے نزدیک چمڑا رگنے کی ایک فیکٹری یعنی ٹینڈری ہے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی اور ٹینڈری کے کیمیکل بھرے تیلاب میں ڈبکی لگا دی یہ شرط تو جیت گیا مگر اس کی ساری کی ساری جل تباہ ہو گئی یہ اب تین برسوں سے علاج کروارہ ہے اور مجھے بچے اور اس کے والدین دونوں پر ترسارہ ہے اسی طرح میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے ان کے جوانی میں سارے دان چھڑ گئے تھے اور چہرے کی جل لٹک گئی تھی اللہ معاف کرے وہ بڑی بری حالت میں تھے پتہ چلا کہ انہوں نے دوستوں کے ساتھ چائے کے تیس کپ پینے کی شرط لگائی تھی اور یہ آخر میں شرط جیت بھی گئے تھے لیکن شرط کا نتیجہ سامنے تھا پیارے دوستو اسلام آباد میں تین سال قبل میرے ایک جاننے والے کا بیٹا شرط جیتے جیتے زندگی کی بازی ہار گیا یہ کالج سے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا راستے میں سیوریچ کا بڑا پائپ تھا پائپ کے نیچے گہری کھائی تھی دوستوں نے اس کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر تم پائپ پر چلتے چلتے دوسری جانے پہنچ جاؤ تو ہم تمہیں برگر کھلائیں گے اور اس نے برگر کے چکر میں پائپ پر چلنا شروع کر دیا یہ درمیان میں پہنچ کر پائپ سے سلپ ہوا سر کے بل نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ گیا دوست در کر بھاگ گئے والدین نے بیٹے کی تلاش شروع کر دی بچے کی لاش دو دن بعد کھائی سے ملی دین کا اکلوتا بیٹا تھا اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جس میں نوجوان نے شرط جیتنے کے چکر میں سوشل میڈیا پر لائیو اپنی کھوپڑی پر پسٹول رکھی اور چلا دی اور پھر وہ دوستوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا اور آسٹریلیا میں پچھلے سال ایک نوجوان نے سر کے بل کھڑے ہو کر بیر پینے کی کوشش بھی کی تھی بیر سیدھی اس کے دماغ میں پہنچی اور وہ پانچ سیکنڈ میں گر کر مر گیا ناظرین گرامی یہ چند آنکھوں دیکھے واقعات ہیں پلوں کی ریلنگ پر چلنے سردیوں میں دریا میں چھلانگ لگانے زندہ مچھلی کھانے جم میں اوقات سے زیادہ وزن اٹھانے بیل کو سینگوں سے پکڑ کر گرانے ہاتھی کی سونٹ سے لٹکنے اور شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی شرطیں بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی اور آپ ان کے نتائج سے بھی واقف ہوں گے دنیا بھر میں ہر روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں یہ کیا ہے لوگ اپنی زندگی اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں شاید یہ لوگ زندگی کی قدر سے واقف نہیں ہیں یا پھر یہ زندگی کو کھیل سمجھ رہے ہیں یا پھر انہیں اپنے والدین اور اپنے بین بھائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہم انسان ایک ایسی شہرہ پر سفر کر رہے ہیں جس کی ایگزٹ سے ایگزٹ کے بعد انسان دوبارہ ان نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا میں سارے لوگ حسن راشد کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے موبائل فون سب کے پیٹ سے باہر نہیں نکلتا یہ زیادہ تر لوگوں کو اوپر ایس ایم ایس بھی کر دیتا ہے جی تو پیارے ساتھیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سبق سیکھا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو کی بدولت شاید کوئی اس ہماکت سے باز آ جائے اور شاید کوئی ایک اور زندگی ضائع ہونے سے بچ سکے